بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھیوریز آف سپیشل کلاس اینڈ سٹریٹیفکیشن لیکچر نمبر ٹوئنٹی تھری ہے ایس او سی ون زیرو ون کا یعنی سوشیولوجی ون زیرو ون کا تو اس میں ہم نے میکس ویبنر کے پوائنٹ آو ویو کو ریڈ کرنا ہے اور اس کا کمپیریزن کرنا ہے مارکس کے ساتھ میکس ویبنر بیلڈ اس اپروس ٹو سٹریٹیفکیشن آن دا انیلسیز ڈیویلپ بائی مارکس جو مارکس نے انیلسیز کیا تھا میکس ویبنر نے اس کو ہی مزید موڈیفائی کیا تھا تو آپ نے سب سے پہلے مطلب کہ اس کو انڈسٹرینڈ کرنا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا اس چورٹ لیکچر کا مقصد بھی یہ ہے کہ اب اس کو پورے کا پورا ثورولی رٹا نہیں ماروگے صرف انڈسٹرینڈ کروگے کمپیریزن کر کے مارکس ویبنر ریگارڈیٹ سسائیٹی ایس کریکٹرائز بائی کنفلکٹ اوور پاور اینڈ ریسورسز مارکس کی طرح ویبنر نے بھی یہی کام کیا تھا کہ اس نے کہا تھا سوسائیٹی ہی وہ کریکٹرسٹک ہے جو کنفلکٹ کرتا ہے پاور میں اور ریسورسز میں اور ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم سوسائیٹی کو دیکھتے ہوئے ہی اپنے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پروڈیوس بھی کر لیتے ہیں ختم بھی کر لیتے ہیں جو میں لگتا ہے کہ ایسی نہیں ہونا چاہیے yet where مارکس saw polarized class relations and economic issues at the heart of all کنفلکٹ ویبنر developed a more complex multi-dimensional view of سوسائیٹی ویبنر نے مارکس کی بجائے کچھ زیادہ ہی multi-dimensional جو ہے وہ properties کو discuss social stratification is not simply a matter of class یہ صرف ایک class کا matter نہیں ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ویبر نے بھی ہمیں یہی specify کیا ہے کہ یہ دو aspect اس سے relate کرتے ہیں یا اس کو effect کرتے ہیں وہ ہیں status and power آپ نے اس کو mind میں رکھنا ہے status and power کو ہی آگے ہم نے پورے lecture میں study کرنا ہے these three overlapping elements of stratification produce an enormous number of possible positions جس کو ہم کہہ سکتے ہیں inequality within societies آئرہ society میں ہر کوئی برابر تو نہیں ہوتا کوئی کس class سے belong کرتا ہے کوئی کس class سے belong کرتا ہے according to weber class divisions drive not only from control or lake of control of the means of production یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ control کی بیس پہ ہم divide کریں گے but the economic differences economic differences بہت matter کرتے ہیں which have nothing directly to do with property such resources include especially the skills and credentials or qualifications skills کے بیس پہ بھی ہم difference کر سکتے ہیں qualification کے بیس پہ بھی کر سکتے ہیں credentials پہ بھی کر سکتے ہیں which affect the types of job people resources include specialty the skills ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں ہاں weber نے یہ بھی کہا تھا اس کا یہ believe تھا that an individual market position strongly influences his or her life chances market position بہت matter کرتی ہے یعنی کہ یہ بھی ہماری skill سے relate کرتی ہیں where people have good market capacity اگر لوگوں کی market capacity اچھی ہے they will have very good life chances ان کو اچھی job سوفر ہوں گی ان کے behavior سے ہی ان کو بہت سارے لوگ جو ہے نا مطلب کہہ لو کہ وہ بہت protocol دیں گے یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کی position بہت اچھی ہوگی معاشرے کے اندر تو یہ چیزیں بہت matter کرتی ہیں life chances ہمیں بہت زیادہ provide کرتی ہیں weber نے اسی چیز کو focus کیا those in managerial اور professional occupation جو managing professions میں ہوتے ہیں earn more وہ زیادہ earn کرتے ہیں بنسبت اس بندے کے جو manager کی بجائے کسی چھوٹی post پہ ہوگا کیونکہ ان jobs کو ہم کہتے ہیں blue collar jobs the qualification they possess ان کی جو qualifications ہوتی ہیں such as degrees diplomas and the skills they have acquired make them more marketable ان کی market میں value ہی زیادہ ہو جاتی ہیں ان کی سکلز کی وجہ سے سو ہم کہہ سکتے ہیں managers of corporations control the means of production although they do not own them یہ نہیں ہوتا کہ وہ پوری کی پوری organization وہ پوری کی پوری factory یا جو بھی ہے وہ ان کی ہوتی ہے وہ کے مالک نہیں ہوتے دیکھیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کا زیادہ اس کے اوپر مطلب کہہ لو کہ authentic effect ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم status کو بھی discuss کریں گے status in webbers theory refers the difference between social groups in the social honor or prestige they are according by others کہ status بہت matter کرتا ہے اس status ہمیں کس وجہ سے مل سکتا ہے social honor کی وجہ سے یا ہم نے کوئی ایسا کام کیا کسی بندے نے بہت بڑا مار کا مار رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی عزت یا عظمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ پریسٹیگ بہت زیادہ اس کو مل گئی پریزنٹ لی status is being expressed through people's styles of life ہم دیکھتے نا کسی کو دیکھتے ہوئے ہم فوراں سے کہہ دیتے اچھا اس کا lifestyle بہت occupation all help to shape an individual social standards in the eyes of others یہ ساری چیزیں دوسرے لوگوں کے point of view سے اس بندے کا status جو کرتی ہیں people sharing the same status from a community in which there is a sense of shared identity while marx believe that status distinctions are the result of these class divisions in society to class divisions بہت matter سوسائٹی کے اندر یہاں پہ آپ کو ایک اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک olympic gold medalist بندہ may not own property وہ بڑی property کا مالک نہیں ہوتا yet they have very high prestige اس کا مرتبہ بہت زیادہ high ہوتا ہے اس کو عزت دی جاتی ہے ظاہرے وہ gold medalist ہے تو property and prestige is not one way street ایک street سے ہم اسے نہیں حاصل کر سکتے all ڈو اگر جا property can bring prestige property سے مطلب ایک چیز سے ہم دوسری حاصل کر سکتے ہیں پاور بہت پاور بہت بہت پاور میٹر کرتی ہے ایون اگنس دیئر ویشیز انکی ویشیز کے گینس زائرہ آپ کے پاس پاور ہے آپ کسی کو کوئی بہت کروگے اس کی مرضی ہو یا نہ اس کو وہ عبید کرنا پڑے گا ویب ریگری دا وید مارکس دیت پاپرٹی is امیجر سورس of پاور زائرہ پاپرٹی ہے جس کے پاس پاور بھی ہے تو پارٹی یا دیفائنس گروپ آف انڈویز پارٹی کی دیفینیشن آپ نے بتانی ہے پارٹی دیفائنس گروپ آف انڈویز آف گروپ آف 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 پارٹی میمبر سینڈ بھائی دیر کلاس آف آپ کو یہاں پہ پارٹی کی بیس پہ ڈیفرنٹ ڈوییانس بتائی گئی ہیں کہ کلاس ڈوییانس کس طرح سے کی گئی تو مطلب یہ کسی بھی بیس پہ ہو سکتے ریلیجیس بیس پہ ہو سکتے ریلیجیس ایفیلیشن نیشنلیس آئیڈیل آئیڈیلز یا کسی کے اور تھوٹس کے بیس پہ بھی کلاس ڈوییڈ ہوتی ہیں تین ویبرین پرسپیکٹی سوسائیٹی کین بی ڈوییڈ دیویڈ آئیڈی یعنی یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں اگر کوئی میڈل کلاس بند ہے تو میڈل میڈل کلاس میڈل کلاس میں تین کلاس آ جاتی ہیں اپر میڈل کلاس جو ہائیس لیول پہ ہوتا ہے میڈل میڈل کلاس نارمل ہے اور لور میڈل کلاس نارمل سے بہت نیچے ہے لیکن ورکنگ کلاس سے اوپر ہے اس کے پاس ورکنگ کلاس ہے تو اس میں بھی سکلڈ مینویل ورکرز ہوتے ہیں سیمی سکلڈ ورکرز ہیں ان سکلڈ مینویل ورکرز ہیں پور کلاس بھی ہوتی ہے تو ویبر پوائنٹ آو ویو سے ہم کہہ لیں کہ تھیری کمز کلوز ٹو ایکس پلیننگ دی ڈائنمی کو سٹریفکیشن موڈرن سوسائیٹیز موڈرن سوسائیٹیز میں جو سٹریفکیشن ہے اس کو ویبر سیری سے ریلیٹ کرنا چاہیے ویبر انٹیسپیٹیٹ دا پرولیفریشن آف کلاس وید نیو کلاس آف وائٹ کولر ایمپلوئیز ایڈمی وائٹ کولر ایمپلوئیز کا مطبع جو ہر لیول کے ایمپلوئیز ہوتے ہیں اس ڈیسیسیو انڈیٹرم مائننگ انڈیویز کلاس پوزیشن یہ ایم سی کی اس ٹائپ چیزیں ہیں جن ٹاپکس کو یا جن لائنز کو میں ہائیلائٹ کر رہی ہوں آپ نے اس کو انڈرلائن کر کے بعد میں انڈرسٹین کر لینا ہے ویبر ریجیکٹی مارک ویو دیٹ ورکر اور ایمپلوئیز ہیو نوی بیدر 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 اب یہ بھی بہت اچھی بات اس نے کہی کہ جو ورکر سو کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے لیبر کو سیل کرنے کے سیوا اس لیے وہ لوگ کلاس میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ ریالیٹی is دیٹ ورکر پسس سکلز ان کے پاس سکلز بھی ہوتی ہیں دی سکلز کین بی کنٹرول کی سا سکور کے یو کنٹرول میں رکھی جاتے ان کو آگے ہی نہیں جانے دیا جاتا انکریز سکل مارکیٹی بلٹی اور سکل مارکیٹی بلٹی کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی سکل جو ہے وہ سیل ہو سکے اگر ہم کمپیر کریں مارکس میں اور ویبر میں تو مارکس کہتا ہے relationship to means of production in all importance اس میں relationship ہے کہ تمام چیزوں کو importance دینی چاہیے ویبر نے فوکس کیا کیا مور on the market position of those employees یہ difference بھی آسکتا ہے تین نمبر کا question بھی آسکتا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے increasing polarity between the classes and revolution growth ہو گیا white color classes میں کلاس embarrass ہو گیا آپ نے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریویو کرنا ہے جتنے points میں نے highlight کروائے ان points کو یاد کرنا اور تین چیزوں پر اس نے فوکس کی ہے ان تین چیزوں کو آپ نے thoroughly